اسلام علیکم انہوں نے بھی دھرنوں کا اعلان کر دیا ان کا کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے بد امنی بہت زیادہ ہے ان دھرنوں کا کیا نتیجہ نکلے گا کیونکہ ماضی کے اندر جو ہم نائنٹیز کی اگر سیاست پر نظر ڈالے تو یہ دھرنوں کے نتیجے میں حالات بہتری کی جانب آنے کی بھی جائے زیادہ ابتری کی جانب جاتے رہے نئے آرمی چیف بھی آئے اور جنرل کیانی کے جو ایک طویل لرسہ رہے آرمی چیف کے طور پر اس سرسے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک سپیس دی تھی دیموکریٹک پروسیس کو آگے بڑھنے کے لیے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ چاہے کتنی بھی گورننس میں ناکام رہی ہو لیکن اس سرسے میں انہوں نے کوشش نہیں کی فوج میں کہ حکومت کو ٹاپل کرے اور ایک آرمی ٹیک ہوگا کرے تو کیا نئے آرمی چیف کے آنے کے بعد معاملات اسی طریقے سے آگے بڑھیں گے کیا جمہوری سفر بہتر طریقے سے آگے بڑھے گا مستحقم ہوگی دیموکریسی پاکستان فوج کیا کرے گی کیا نئے آرمی چیف کی پالیسیز تسلسل ہوں گی جنرل کیانی کا یا ایک نیا ہیٹ ہے تو نئی سوچ کے ساتھ آئیں گے پاکستان میں امن و امان کیسے بحال کرنا ہے یہ بہت اہم ہے کیونکہ پاکستان نے ایک طرف یہ فیصلہ کرنا ہے جنہیں علاقوں میں فوج موجود ہے خاص طور پر افوانستان جو بورڈر ایڈیاز ہیں وہاں پر پاکستان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اسی طریقے سے جاری رکھنا ہے جس طریقے سے دس بارہ سال سے ہم رہے ہیں مزید سختی کرنی ہے تاکہ حالات پر کامو پالے یا وہ سپیس دینی ہے جو ہمارے ایپی سیز میں قراردادیں پاس کی تھی کہ صرف بات چیت کے ذریعے راستہ ڈھونا ہے اس کے علاوہ جو مسنگ پرسنز کا ایشو ہے جس کے حوالے مارٹ 2007 کا ایک ایک ایکشن ہوا تھا اس وقت کے چیف جسٹس کے خلاف جنرل مشرف کو وہ بات پسند نہیں آئی تھی اور انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودری کو موطل کر دیا ڈسمس کر دیا ججوں کو نظر بند کر دیا ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ حالات میں ابتری کی جانب لے کے جا رہے ہیں دوبارہ مسنگ پرسنز کا معاملہ اس وقت زوروں شوروں کے اوپر ہمارے سامنے ہیں 35 افراد کو چیف جسٹس نے کہا تھا کہ عدالت کے سامنے پیش کریں اس کے حوالے سے آج دیفنس منسٹر نے اور ایٹرنی جنرل نے جب عدالت میں پیش ہوئے تو کہا کہ دو اس میں جو لوگ ہیں ایک کی دسمبر اور ایک کی جولائی کے اندر موت واقع ہو چکی ہے تو چیف جسٹس نے کہا کہ اگر یہ ایجنسیوں کی حراست میں ان کی موت واقع ہوئی ہے تو یہ تو قتل ہے ان کے خلاف قتل کا پرچہ دچ کیا جائے اور باقی جو 33 لوگ ہیں ان کو کل صبح پیش کیا جائے مسنگ پرسن صرف 33 نہیں ہے آج خیبر پختونخواہ حکومت نے جو سپریم کورٹ کے اندر ریپورٹ سابمیٹ کی انہوں نے کہا کہ 43 حراستی مراکز صرف صوبہ خیبر پختونخواہ کے اندر موجود ہے باقی ملک کے دیگر حصوں میں بھی کچھ ہوں گے لیکن بڑی تعداد یہیں پر ہیں یہ حراستی مراکز جو ہیں وہ صبح حکومت کے زیر انتظام ہے لیکن وہ 35 لوگ جن کو سپریم کورٹ مانگ رہی ہے وہ ایک فوجی افسر نے آ کر ایک حراستی مراکز سے وصول کی اس کے بعد ان کا پتہ نہیں ہے حراستی مراکز کے اندر پاکستانی سرزمین کے اوپر پولیس کے اندر اور ایک صبح حکومت کے زیر انتظام یہ تمام مسنگ پرسن اگر وہ زندہ ہے تو ابھی بھی موجود ہے وہاں پر پاکستان کے قانون کا ابھی تک اطلاق نہیں ہو رہا کیا ہوگا یہ بڑے اہم سوالات ہیں جن کو پر آج کے پروگرام میں ہمیں بات کرنی ہے اسلامباز سوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ میں اہمان شخصیت ہیں شیخ رشید احمد سربرا ہے امام مسلم لیگ کے شیخ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہو پہلے مسنگ پرسن سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں مسنگ پرسن کی کہانی بڑی پرانی ہے نائن الیون کے بعد سے یہ واقعات شروع ہوئے تھے ختم ہوگا یہ معاملہ یا نہیں ہوگا حل نکلے گا میرا مدلہ اب تو ٹیل ہے گورنمنٹ نے تو یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ چیف جسٹس جا چکے ہیں وہ ابھی ان کے دن ہیں لیکن جس طرح ان کا نوٹفکیشن اناؤنس ہوئے اور غالب امکان یہ ہے کہ جاتے جاتے غالب امکان یہ ہے کہ کل وہ خموشی سے چلے جائیں تو آپ کہیں گے کہ وہ کوئی ریگ مال کا استعمال کر جائیں غالب امکان یہ ہے کہ جاتے جاتے رگڑا لگا جائیں رگڑا ذرا میں نے ریگ مال کا استعمال کی ہے زیادہ محذب طریقے سے تاکہ وہ دھند شند اور گردہ غبار جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں خانسی شاسی نہ رہے سو کافی کرائسز ہیں شیخ رشید صاحب لیکن جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریگ مال لگا کے اس کی درہ مٹی وٹی اتاریں گے چیزیں صاف نظر آئیں گی تو یہ رگڑا جو ہے یا رگڑ ہے تھوڑا رگڑے کو زیادہ زور پڑ گیا رگڑ کر لیتے ہیں یا رگڑ خالی پروٹیکل گورنمنٹ کو نہیں لگنی ہماری فوج کو بھی لگنی ہے کیونکہ یہ جتنے لوگ انٹرنیمنٹ سینٹرز کے اندر پڑے ہوئے ہیں حراستی مراکلز کے اندر یہ زیادہ لوگ فوج نہیں پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب چیف جسٹس صاحب کس طرف اس مسئلے کو لے کے جاتے ہیں بہت سارے کیس پڑے ہوئے ہیں میمو گیٹ بھی پڑا ہوئے ہیں وہ بھی اس ملک میں غداری کا کیس ہے دس دنوں میں سب پہ غداری کا مقدمہ نہیں چلائے جا سکتا ہے شریف شریف صاحب سو ایسے عالم میں جبکہ ایک بڑا آرٹیکل سکس غداری کا کیس بھی چلنے والا کل پرسوں میں اور جس کی ٹیمیں بھی سفرہ ہو چکی ہیں اجھو اس کی طرف بھی آتا ہوں جنرل مشرف کی طرف بھی کیونکہ بارہ دسمبر تک افتخار چودری صاحب کے پاس وقت ہے بلوچستانز کے بھی میسنگ پرسن ہے اور یہ دہشت گردی کے خلاف جو ہمیں تحادی بنے تھے اور یہ لوگ جو فوج کے اوپر حملہ آور ہونے میں بہت سے واقعات کے اندر ملوث تھے پریڈ لین بومنگ کے اندر بہت سے لوگوں کے اوپر الزامات تھے کئی اور جگہوں پر معاملات تھے فوج کا کہنا یہ تھا یہ دھماکے تو کرتے ہیں ہم پگڑ لیتے ہیں ثبوت نہیں ہے کافی یا جج در جاتے ہیں اس لئے سزا نہیں ہوتی سوات کی مثال دی جاتی ہے کہ چار سو ساڑھے چار سو بندہ پکڑا تھا ایک کو بھی سزا نہیں یہ سارے بری ہو گئے لیکن حل یہ نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو آپ پکڑ کے غائب کر دیں کیا حل ہے قانون کا کہہ رہے ہیں قانون بنائیں گے میرے خیال ان کے باس ٹائم نہیں ہے قانون بنانے کا کیوں ٹائم نہیں ہے میرا مطلب ہے یہ کہہ رہے ہیں دو دن میں قانون بنا دیں گے دو دن کی یہ خود بھی رسوا ہوں گے خود بھی ناکام ہوں گے ملک کو بھی رسوا کریں گے اور ان کے پلے بھی کچھ نہیں ہے نہ یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں ٹوٹلی کولیپس ہے ٹوٹلی کولیپس ہے شیخ رشید صاحب ان دو ڈھائیزار بندے کا کیا ہوگا ابھی بھی دو ڈھائیزار بندہ بتا جاتا ہے ان سینٹرز کے اندر اللہ ہی جانے کون بشر ہے میں تو نہ دو ڈھائیزار بندوں کو جانتا ہوں نہ ان سینٹروں کو جانتا ہوں میں تو چیف جسٹس کو جانتا ہوں اس کے ابھی بارہ دن ہے کتنے دن ہے جی بارہ دسمبر کو ہو جانا ہے دس دن رہ گئے دس دن رہ گئے سو دس دن میں جمعہ ہفتہ بھی ہے سو جمعہ ہفتہ یعنی ایک دن وہ بھی ناغہ کرنے اس میں وہ کتنے فیصلے سنا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں یا ایک ہی جاندار فیصلہ سنا سکتے ہیں we have to wait and see میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس سارے ٹنیور میں بچا کے رکھا ہے کہ عدلیہ کے بارے میں میں نے کوئی بات نہیں کی حالانکہ بہت سارے لوگوں کی کوشش تھی کہ میں کسی نہ کسی چکر میں آ جاؤں سو لیٹس سی کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ جو ایک تگڑا فیصلہ آپ کو انظار ہے وہ کون سا ہے نہیں میں کوئی فیصلہ آ سکتے میں دیکھا نا کل وہ ایک ایسا فیصلہ دے دیتے ہیں جو رگڑے والے فیصلے پر آپ کو خوشی ہوگی اگر وہ آ گیا تو نہیں مجھے کسی چیز کی کوئی خوشی نہیں غریب کو رگڑا لگ رہا ہے یہ میرا مسئلہ ہے اور کسی کو بھی رگڑا لگے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈرون جو انیس کروڑ اٹھارہ کروڑ لوگوں پر گر رہے ہیں وہ میرا مسئلہ ہے میرا مسئلہ یہ نہیں کہ دو چار دس بیس لوگوں کو رگڑا لگ رہے ہیں دو دا چار سے ہو رہے ہیں ڈرون ہم لے ہو رہے ہیں تب مسئلہ تھا آپ کا اس وقت بھی جو مسئلہ تھا وہ اتنا گھمبیر نہیں تھا جو دو چار مسئلے اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جو میرے دور میں ہوئے ایک ہو یا سو ہو ایک بھی ہوا اس وقت دوزار چار سے سٹارٹ ہو بڑا فرق ہوتا ہے ایک ایک ہوتا گیارہ گیارہ ہوتے ہیں اگر چار حملے ہوئے ہیں اور اس میں ایک حملہ بڑا آفت انگیز ہوا ہے اس کا ریکارڈ نکال کے دیکھیں مدرسے پہ حملے پہ میں نے کیا تفسرہ کیا تھا اور اس وقت بھی میری یائرائی تھی کہ انڈرسٹینڈنگ سے ہوتے ہیں اس وقت بھی لوگ نہیں مانتے تھے اور یہ میں آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ اس وقت ماسٹر پرنٹ دیکھا جاتا تھا جب دکچینی آئے اس کے بعد یہ ماسٹر پرنٹ بھی ختم ہو گیا اور اب یہ ڈرون ٹیکنالوجی شاید اتنی ترقی کرتی جا رہی ہے یہ اتنی ترقی کرتی جا رہی ہے کہ وہ تھوڑی بہت جو محتاجی رہ گئی ہے وہ بھی شاید ختم ہو جائے اور اگر یہ ہنگو میں ہو سکتے ہیں تو اس بات کی کیا دلیل ہے اور کیا ثبوت نہیں ہے کہ یہ حیات آباد میں نہیں ہو سکتے اور وائے کے پی کے ہنگو کی سیٹرڈ ایریا میں ہو گیا اس کے اوپر ریاکشن آپ کو لگا نہیں کہ ہم لوگ بڑے چپ چپیتے بیٹھے رہے ہیں بولے نہیں ہے دیکھیں ترقی انصاف نے تو کیا ریاکشن باقی انہیں اب باتیں کرنی شروع کی ہیں ہلکی پھلکی کیونکہ ہم تو گورنمنٹ کے خوش مند ہیں باقی سب پارٹیاں ملی ہوئی ہیں نواز شریف صاحب سے جماعت اسلامی اور طریقہ انصاف کو چھوڑ کر عوامی مسلم لیگ کو چھوڑ کر باقی لیٹی ہوئی ہیں اس کے آگے آپ کو پتہ لگ جائے گا دس مندرہ بیس دن میں میرے ان سے اترام کا ایک رشتہ ہے اس لیے میں تفسرہ نہیں کرتا آپ کو خود پتہ لگ جائے گا اسی مہینے کہ ان کی پرموشن ہو رہی ہے اور کہاں کہاں ان کو حصہ با قدر جسہ مل رہے ہیں حصہ با قدر جسہ شیخ رشید صاحب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں رہنا چاہتی ہے یہ حکومت سے باہر نکلنے کا راست رون رہی ہے کے پی کے حکومت تو نہیں کیا جی ابھی تک وہ وہاں نون لیگ کی حکومت نہیں ہے میں تو ابھی عمران خان صاحب سے مل کے آ رہا ہوں وہ تو رہنا چاہتی ہے میرے خیال میں رہنا چاہتے ہیں رہنا چاہتے تو کس نے ان کو اتنے معاملات پہ کون میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بہت بڑا یہ مسئلہ ہے اگر تحریک انصاف میں ابھی خان صاحب کو یہ کہہ گیا ہوں کہ آپ کے سارے جواب مجھے دینے پڑتے ہیں حالانکہ آپ لوگوں کو یہ تحریک انصاف سے پوچھنے چاہیے جواب لیکن اگر انہوں نے اتنے پاپڑ بے لے ہیں تو اسی گورنمنٹ کے لیے بے لے ہیں اگر یہاں وہ اچھی پراغرس اور اچھی گورنس دکھا جاتے ہیں اچھا ریزلٹ دے جاتے ہیں تو ان کا ایک سیاسی مستقبل ہے اگر یہاں یہ زیرو ریزلٹ دکھاتے ہیں تو پر پاکستان میں ان کی سیاسیت افیکٹ ہوگی میرا خیال آپ مجھے طریق انصاف کی حد تک اتنا ہی کافی ہے میرے لیے ابھی تک ریزلٹ تو آئے نہیں ہے اچھے نہیں یہ آپ کر لیں ان کے لا تعداد لوگ آپ کے پاس آتے ہیں میرا ہوتا ہی 35-40 منٹ ہے اس میں 15 منٹ طریق انصاف پہ چلے جاتے ہیں ساتھی ہیں آپ ان کے ملکے آئے ہیں ابھی بھی تو سوال تو پوچھنا پڑے گا نا شیخ شیخ صاحب لیکن پاکستان تحریک انصاف وہاں پروٹیسٹ کر رہی ہو نیٹو سپلائز روکنے کے لیے اور انہی کی سبائی کمت ان کے بندوں کو پکڑ کے اندر کر رہی ہو آج ویسے وہ خالی کرسیوں کے بھی تصویریں چھاپ گئی ہیں تو یہ آپ کو یہاں پہ تضادات نہیں نظر آتے ہیں مار کھانے لے لوگ کم ہوتے ہیں ٹکٹ لینے اور الیکشن میں لڑنے والوں کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے سچے عاشقوں کو ہمیشہ لٹر ہی پڑے ہیں جو سچا عاشق ہے وہ بشارہ لٹر کھانے کے لیے ہوتا ہے وہ جو چیف ہمارے دوست ہیں وہ بلکہ میں نے خان صاحب سے ایک دن چلتے جلتے گاڑی میں پوچھا میں نے کہا یہ آئی جی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا یا نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوگا خان صاحب کا کیا کہنے زیرہ وہ تو پر امید ہی تھے امید پر دنیا قائم ہے دورانی صاحب ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ہی کھڑے ابھی ان کے بندے پکڑنے بارہ ان کی اجازت سے ہی پکڑ رہے ہوں گے یہ فرمایے گا کہ ہنگوڈ ڈرون حملے کے بعد کچھ ایسے بھی سوالہ سامنے آئے کہ پاکستان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ حکانی نیٹورک کے لوگ پاکستان میں کانکا موجود ہیں ایک آپ کو پتہ بارہ کو ہمیں مرڈر ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ یو این پیپرز کے اوپر بندہ بقاعدہ اوفیشل ریزیڈنس ہو لیکن کسی نے آ کے اس حکانی کو سراج حکانی کے بھائی کو جلال الدین حکانی کے بیٹے کو بارہ کو ہمیں آ کے قتل کیا ہمیں معلوم ہے کس نے مار ہے ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا ندیم صاحب ہم اتنے نالائک ناہل نکمے نکھٹو کم اقل کم ظرف اور ذنی پستی کے اور کم اہلیت کے اور سفارچوں کا شکار ہے کہ یہاں سے ڈیڈ بارڈیز وہاں پہنچ گئی تو پھر ان کو پتا لگا جب رات کو ایک خبر چلی کہ اس طرح فائرنگ ہوئی ہے گیارہ بارہ ایک دو بجے جو بھی تھا یا ایک ٹی وی پہ مجھے اس وقت ہی شک پڑا کہ یہ جو موٹ سیکل نے مار کے گئے ہیں ممکن ہے دیکھیں اسلام آباد میں پینیٹریشن ہے ان لوگوں کی لیکن یہ نہیں مجھے پتا لگا ان کو یہ پتا لگا کہ کس نے مارا کس نے نہیں مارا مجھے یہ پتا ہے کہ جب تک وہ اپنے جگہ پہ ڈیڈ بارڈیز تینوں لینڈ کروزر نہیں پہنچ گی سارے رستے میں کسی نے ان کو دیکھا نہیں کہ اس میں کون جا رہا ہے اور جب وہاں پہ ان کی تازیت کے لیے وہ ہنگو کے اندر ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور دو دن پہلے وہاں بتایا جاتا ہے سراج حکانی بھی ہو کے گیا تھا وہاں پہ بھی ڈرون حملہ ہو جاتا ہے تو ڈرون والوں کو زیادہ پتا تھا یہاں لوکل والوں کو نہیں تھا پتا یہ کچھ عجیب سی بات ہے میری سمجھ میں نہیں آئی ویا تھا دیکھیں جس انفرمیشن کو لوگ وہ خرید لیتے ہیں تو خریدنے میں ایک طاقت ہوتی ہے تنخواہ پہ صرف چھڑی تنخواہ پہ تو لوگ گزارا نہیں کرتا یہ تو بتا ہے نا کہ ہنگو جہاں حملہ کیا گیا وہاں دو دن پہلے سراج بھی آیا تھا یہ نہیں مجھے بتا آپ میرے پھو میں ایک نوں ڈالنا چاہتے ہیں ندیم صاحب آپ کو بتا ہوگا اگر ان کو پتا تھا جس نے ڈرون اپریٹ کرنا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ درست بات بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے کوئی درست بات بھی ہو کیونکہ دیکھیں نا اب تین بیٹے حکانی صاحب کے شہید ہو گئے ہیں ٹھیک ہے خود وہ بیمار ہے کمرکہ انہیں عارضہ ہے سو جس بندے کے عمر کے اس حصے میں تین بچے جوان شہید ہو جائیں اس کی سوچ کے انداز بڑے مختلف ہوتے ہیں کون سے حکانی وہاں تھے یا نہیں تھے یہ مجھے نہیں بانا نواز شریف صاحب ہو کے ہیں افغانستان ملہ برادر کے حوالے سن ان کا جس نے ملنا ہے آزو ملو کیا لگتے آپ کو کیا ہونے والا ہے اس پر دیکھیں نواز شریف صاحب فرنٹ فوٹ پہ کھیل رہے ہیں اور ایک ایسے دور میں کھیل رہے ہیں ایسے ٹائم میں کھیل رہے ہیں شاید ابھی وہ اس صورتحال سے بخوبی اگاہ ہو گئے یہ فاطمی شاتمی جو ان کے ایڈوائزر ہیں یہ تھکے ہوئے ہیں اوپر اللہ چیمبر خوابی یہ نون لیگی ہے یہ ملہ برادر کو آ کے مل رہے ہیں لوگ مل رہے ہوں گے سارے مسئلے ہیں کیا افغانستان سے امریکن ٹروپس جا رہے ہیں جی نہیں جا رہے ہیں جب وہ کہہ رہے ہیں بارہ سے پندرہ یا بیس آپ انٹرنیٹ والے ہیں آپ کو بتا ہوگا اگر پندرہ ہزار رہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اٹھارہ بیس ہزار رہے ہیں ان کی سارے کونوائے ان کے بیٹمین ان کے سارے مسئلے اور نو سے گیارہ اگر ان کے بیس رہے ہیں تو پھر تو کوئی نہیں جا رہا نا وہ تو چھوٹی چھوٹی ٹروپس جو جا رہے ہیں اور مل کمان میں وہ رہ رہے ہیں ابھی تو لڑائی چل رہی ہیں ان کی کرزائی سے کرزائی نے تو دیکھو نا لوئی جرگا نے تو پاس کر دیا میں تو اسے پیس جب میریٹ میں یہاں شام کو گپ شپ لگا کرتی تھی ان دنوں کی بات ہے جب میں بھی فٹ تھا اور ایکسرسائز پہ جایا کرتے تھے تو اسے سمارٹ ان ایف میں سمجھتا ہوں دوستم کے بعد روستم کے بغات اگر کوئی چلاک ترین اس خطے میں آدمی آیا تو وہ اچھے کرزائی ہے یہ میری رائے ہے قوم مجھے معاف رکھے اس خطے میں دوستم کے بعد اگر کوئی چلاک ترین اور ڈبل ایج آدمی ہے جو تاشتھاتی کے ساتھ لگا کے کھیلنے اس نے امریکن کو کہا کہ جب تک اس کے بھائی کا الیکشن نہیں ہوگا وہ اس پہ سائن نہیں کرے گا لوئی جرگہ سارا اپروف کر چکا ہے پہلے وہ لوئی جرگہ کے پاس گیا لوئی جرگہ نے کہہ دیا ٹھیک ہے اب وہ سائن نہیں کر رہا سائن اس لیے نہیں کر رہا وہ شوٹ ہی چاہے گا وہ الیکشن میں پھڑا ڈالے گا آئین میں تو گنجائش نہیں ہے لیکن شیخ صاحب فوج افغانستان میں ایک دیفنیٹ انٹرسٹ ہے اس کا دس بارہ سال سے اتنی بڑی فوج ہماری وہاں لڑی ہے جوان اتنے شہید ہوئے تو یقینا ان کا انٹرسٹ ہوگا کہ کیسے معاملات آگے پڑے کہ نواز شریف صاحب جو پالیسی پرسو کر رہے ہیں اور جی اچ کی پالیسی وہ ایک ہی ہے اس وقت میرا خیالہ نہیں ہے نہیں ہے تو یہ چلے گا کیسے آگے یہ نہیں مجھے پتا یہ نواز شریف کو پتا ہوگا اور فوج کو پتا ہوگا نواز شریف صاحب بظاہر ایسا اپیر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ایم میں ہوں میں ہوں آئی ایم نواز شریف دو تہائی مجارٹی والا آگیا ہوں شیئر ہوں ہو کیا رہا ہے آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ خود گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اوور ٹین پرسنٹ انفلیشن افرات زر ہو چکی ہے یہ مسئلہ نہیں ہے اس قوم کا بہت بڑا مسئلہ جی مہنگائی تو نومبر کے مہینے میں سرکاری طور پر انہوں نے کہہ جئے دس فیصد سے زیادہ ہوگا سرکار کہے اگر دس گیارہ فیصد ہے تو یہ آپ ندیم صاحب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں یہ کتنے فیصد ہے مر گیا غریب کے بیٹھ اٹھارہ انیس کروڑ لوگوں پر روز ناشتے پر ڈرون گر رہا ہے لنج پر ڈرون گر رہا ہے جن کے ڈالر ہو گیا ایک سو بارہ روپے کا اس کو کھلے کھاؤ اور نہ آؤ یہ ان کا کام ہے ڈالر والی پارٹی ہیں کون تھی اس ملک میں دس آٹھ دس بیس مین اور جو باقی پارٹی ہیں ان کے انجمن امداد ستائش بامی ہیں کن کے پاس ہے ڈالر اندوں کو پتا ہے کن کے ہیں ٹاور ادھر دبائی میں کن کے ہیں پارک لین میں کن کے ہیں سرے مہر کن کے ہیں سویڈزر لینڈ میں اکاؤنٹ کن کے ہیں سپین میں اکاؤنٹ کن کے ہیں سعودی عرب میں سارا کچھ معاملات مارا تو یہ گیا ہمیں کہتے ہیں شیخ رشید ٹماتر کی بات کرتا ہے پیاز کی کرتا ہے لسن کی کرتا ہے میں کیا کروں اس کی سٹاک اکسینج کی بات کروں مسنوعی لوگوں کی جو ان لوگوں کو چندہ دیتے ہیں اور عربوں روپے کی ڈیلنگ کرتے ہیں اور نوصر بازیاں کرتے ہیں اور پانچ سو عرب روپے گردن کاٹ کے لوگوں کی انہوں نے دیا گردشی کرزوں کا کسی نے ان کا آڈٹ کیا کہ تمہارے جنریٹر اتنی بجلی پیدا کرتے ہیں جو بنگلہ دیش میں کرتے ہیں تم نے جو آئل انڈ گیس آئل استعمال کیا وہ انڈیا کے برابر ہے نہیں کیا اس لیے انہوں نے کروڑوں روپے ان پارٹیوں کو چندے دیئے تھے الیکشنورن میں یہ منشاہ گروپ سارے گروپ ڈکیت موڈرن ڈکیت اس ملک کے دو سو عرب روپے پھر کہیں گے جی دوہ میں میں منشاہ کی عزت کرتا ہوں پاکستان میں سمایہ کاری کر کے بیٹھا ہوا یہاں سے لوگ ملیشیا میں پیسہ لے جاتے ہیں سری لنکا میں پیسہ لے گئے پاکستان سے باہر سارا سمایہ لے گئے اٹلیسٹ اس بندے میں ظاہر ہے اور اس آدمی نے کرنا ہے مجھے بھی آپ دے دیں کوئی ادارہ پرائیوٹائز کا میں بھی آپ کو مال لگا دوں آپ مجھے کہیں لے لے نیشنل بینک تو مسلم لے لے فلانا لے لے شیخ رشید بینک لے لے جائل اور گھوار بھی چلا لیا کرتے ہیں لوٹی ہوئی پتنگ کو ہر کوئی پکڑ لیتا ہے جس نے منجہ لگا کہ دور لگائی ہو اسے پتا ہوتا ہے گڈی کے پھیرے کتنے ہوتے ہیں اچھے شیخ صاحب یہ بتائیں کہ یہاں سے بہت بڑی مقدار میں سونا انڈیا گیا وہ پارٹیاں کون سی ہیں جنہوں نے سونے میں پیسے بنائے جار آپ مجھے کسٹم آفیسر سمجھ رہے ہیں آپ کے پاس بڑی خبریں ہوتے ہیں کسٹم آفیسر سمجھ رہے ہیں جب میں نے کہا اس سونے کو روکو کسی نے نہیں روکا انڈیا نے دیکھا نا انڈیا نے ٹی وی روک دیئے انڈیا نے ستر رپے کے جب ڈالر پہ ستر رپے انڈیا گیا انڈیا کا الیکشن ایشو تھا پیاس الیکشن ایشو تھا انڈیا کا ہے کرنسی ایکسچینج انہوں نے کیا کیا جی انہوں نے کہا کوئی نہ لائے ٹی وی کوئی نہ لائے ریڈیو باہر سے کوئی نہ لائے تھرماس کوئی نہ لائے سونا جب میں چیخہ اسمبلی میں بار بار ظلم کر رہے ہو سو سمگلر کی تو کوئی سراد نہیں ہوتی اس میں کافی بڑی مقدار میں پیسہ لوگوں نے بنایا ہے وہ پارٹیاں کون سی ہیں کیونکہ وہ چھوٹا بندہ یہ پیسہ نہیں کما سکتا کہ دو چار تولے لے گیا لالو ایلی صرافہ بزار میں ہے میرے والدین کا گھر صرافہ بزار میں ہے بجاروں نے نہیں کمایا یہ بڑی پارٹیاں کما کے گئی وہ انگیٹھی والوں کا کام دیکھیں سمگلر کی تو کوئی سراد نہیں ہوتی جہاں شارٹیج اور جہاں پیسے کا کیا لوگوں نے سری لنکا میں بزنس نہیں کیے جی کیے باوجود دہشت گردی کیونکہ وہاں نفع تھا یہ تو آپ کو خبر بریک کرنی چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو سونے کی شیخ رشید صاحب لیکن یہ بنے گا ہم مسلسل ایک کیاوس میں ایک افراد تفریح ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا کل کیا بننا ہے مہنگائی مہنگائی ہے انویسمنٹ نہیں ہے بجلی بند ہے لائن آرڈر نہیں ہے دھرنے ہو رہے ہیں فوج آپ کی دونوں بورڈروں پر لگی ہوئی آدھی ادھر بٹی ہوئی آدھی ادھر بٹی ہوئی ہے کیا بنے گا آپ کو بھی پتا کیا بنے گا میرے موہ سے ضرور آپ نے کہنا مجھے نہیں معلوم میں تو آپ سے کچھ ہوں جب حکومتیں کیا ہو رہا ہے یہ انپاپولر گورنمنٹ ڈیلیور نہ کرنے والی بانج افراد تفریح کی مہنگائی کی بیروزگاری کی لائل ایسنس کی پیداوار سات ہزار ایک سو انتالیس کیس آپ نے خود اپنے پروگرام میں کہا ہے پنجاب میں اغوا برائیت آوان کے وہ پرانی فگر تھی اب اس سے بڑھ گئی ہوگی ٹھیک ہے جی اب نو ہزار یا آٹھ ہزار جس ملک کے پیسفل کیونکہ پنجاب میں مال ہے پنجاب میں رقم ہے لوگوں کے پاس اگر آٹھ ہزار نو ہزار کیس کیونکہ میں نے آپ کو کوٹ کیا ہے آپ نے کہا کہ ہاں یہ درست بار یہ ریجسٹرڈ کیڈنیپنگ کے کیسی ہیں ریجسٹرڈ کیڈنیپنگ کے کیسی ہیں چھ مہینے کے کیس سات ہزار ایک سو انتالیس ہیں اب تاکہ اس سے زیادہ ہو گئے ہوں گے اب نو ہزار ہوں گے آٹھ ہزار ہو گئے ہوں گے وہ حکومتیں نہیں چل سکتی لیکن سب سے آپ کا عزیرہ اللہ کہتے ہیں اچھا سمارٹ آدمی بہت اچھا کام کرتا ہے جہاں اتنے زیادہ اغواہ ہو رہے ہیں آہ ظاہر ہے دیکھیں نا ہر ایک کا اپنا کیس ہے بھوگا کیا مانگتا ہے دو روٹی ہیں اس کا بیٹا تو نہیں اٹھنا اس کا بیٹا تو کسی بگار کم ہے کسی جاگیردار کی آپ کو لگتا ہے کہ ان بڑے لوگوں کے بیٹے اب محفوظ ہیں ہے ہی کوئی نہیں یہاں تیس کے تیس بچے ملک سے باہر ہیں اس ملک میں جو تیس نامی گرامی بچے ہیں دیکھیں نا سڑکوں میں کیوں راش ہے سکولوں پہ سمان تاثیر کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا یا گلانی کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا باقیوں کے بھی بچے محفوظ نہیں ہیں اگر ان کے آنکھیں نہیں کھلی ہیں تو میرے خیال میں ہوش کے ناکھوں لے لینے چاہیے ان کو پتا ہے سب کو پتا ہے کیونکہ ان کو صرف اپنا بیٹا اچھا لگتا ہے اور لوگوں کے بیٹے نہیں اچھے لگتے لوگوں کی دوسری چیزیں اچھی لگتی ہیں اپنی اولاد اچھی لگتی ہے اور سب بیٹے آپ دیکھیں بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے منہ منہ آج کل سیکیورٹی گارڈ میں سکولوں جا رہے ہوتے ہیں جس ملک میں حلیم کی دکان پہ نہاری کی دکان پہ سکول میں گارڈ بچوں کو چھوڑنے جا رہا ہو ناشتہ لینے جو ہے وہ جان ناشتے ہیں کہ نیاری کے دکان پہ گارڈ والے بیٹھے ہوں اس ملک نے اگر چلنا ہے تو اس طرح نہیں چلنا ہے یہ کلیکٹیو رسپونسیبیلیٹی ہے مجھے نہیں لگتا کہ احساس موجود ہے اس چیز کا کس کو ٹھیک کرنا ہے جمہوریت کو جمہوریت آپ پھر میرے پیشے پڑ جائیں گے ملک کے لیے ملک جمہوریت کے لیے نہیں ہے ان کو جمہوریت کا جو ٹائم ملا ہے دوسرا ٹرنیور ملا ہے ان کی عادتوں سے اور ان کی اکلوں سے اور ان کی ایکٹیوٹی سے ان کو تو رات نین نہیں آنی چاہیے اٹھالیس اٹھالیس اور باون باون دن ملک سے باہر رہ رہے ہیں یہ خود نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر رہیں شیخ صاحب لیکن جمہوریت کا مطلب ذمہ داری ہے لوگوں کے زیادہ تحفظ کی ذمہ داری ہے آپ سمجھتے ہیں یہ ذمہ داری سے چلا رہے ہیں وہ تو کوئی بھی نہیں چلا رہا یہیں تو میں کہہ رہا ہوں وہ احساس نہیں ہے جو چلے گئے ہیں ان کے بارے میں نہیں کہنا چاہتا میں بزدل سیاستدان نہیں ہوں میں حاضر ڈیوٹی کے بارے میں بات کرتا ہوں اس ملک میں فیشن ہے جو ریٹائر ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو حکومت سے اتر جاتا ہے کانے کے سامنے کہا کانے کے سامنے کو کانے اس وقت تو کہتے ہیں آپ کی آنکھییں ایمام آلینی سے ملتی ہیں ساری عمر یہاں یہی لوگ کرتے ہیں ابھی بھی یہی کر رہے ہیں صحیح بار ابھی بھی یہی کر رہے ہیں یہی کر رہے ہیں کہتے ہیں بھلے 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 انجمن انداد استعیش بامی مراسیوں کا ٹبر ہے یہاں پہ جو آنکھ ایک دوسرے سے نہ ملے کہتے ہیں اقتدار کی آنکھیں امام علینی سے ملتی ہیں ویسے یہ جو آپ اب استعارہ آپ نے استعمال کیا یہ ایک فورمہ جنرل کے لیے اکثر یہ سٹوری آج کل لطیفوں میں بیان کی جاتی ہے پچھلے کچھ سالوں سے کمی وہ غصہ نہ کر جائیں خفہ نہ ہو جائیں اس سے آگے چلتے ہیں فوج کے نئے جنرل آنے کے بعد کیا وہ پولیسیز کنٹینو کریں گی جو جنرل کیا نہیں نہ رکھی دیکھیں فوج اس بات پہ کمیٹڈ ہے کہ جمہوریت کا ساتھ دینا ان کی اور جمہوریت کی لائن اور لیندھ ایک ہے اس بات پہ بھی کمیٹڈ ہے کہ ملک کو غرق نہیں ہونے دینا when they come to know کہ country is in danger then they'll damn care whether democracy is in danger or not یہ میسیج آپ نے کس کو دیا انگریزی میں میرا خیال ہے ہو سکتا کوئی سفارت خانوں کو آپ سنانا چاہ رہے ہوں میں سفارت خانوں کی سیاست نہیں کرتا انگریزی میں وہ جملہ بولتے تھے جو ان کا دل ہوتا تھا واشنگٹن میں سنا جائے میں اردو میں کہہ دیتا ہوں کہ جمہوریت کے ساتھ فوج کی ایمان دین کی کمیٹمنٹ ہے جان سے جمہوریت ان کو عزیز ہے جب یہ ملک کو ڈوبتا دیکھیں گے اور سڑکوں پہ اہو بکا ہوگی اور سڑکوں پہ علاؤ جل رہے ہوں گے اور سڑکوں پہ جوڑو کراتے اور بنکا کے شولے ہوں گے اس وقت انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کو بچانا ہے یا جمہوریت کو بچانا ہے ایک بریک لے رینجی بریک کے بعد پوچھیں گے وہ صحیح فیصلہ کیا ہوگا کیونکہ ماضی میں ہم نے صحیح فیصلے ہوتے نہیں دیکھے آج تک ایک بریک لے ملکم بیک شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ ہیں اور پاکستانی سیاست پہ بات ہو رہی ہے شیخ رشید صاحب قادری صاحب بھی دوبارہ دھنے ورنے دینے کا پروگرام ہے عمران خان بھی دھنے دے رہے ہیں اور آپ بھی محرم کے بعد دھنوں میں شامل ہونے والے کیا کرنے کا رات ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں جی میں نے تو دس محرم کے بعد کہا تھا میرے شہر میں سانعہ ہو گیا خونی واقعہ ہو گیا میں اپنی سیاست ختم کر سکتا ہوں میں شیعہ سنی فساد نہیں فورڈ کر سکتا میں نہیں کہتا کہ کافر اور اس لڑائی میں اور ہمیں ایک دوسری کی گردنے کاٹیں میرا ڈیفرنٹ کیس ہے میں پنڈی میں دس محرم کے بعد میں نے قوم کو کہا تھا میں نکلوں گا پندرہ کو جب صورتحال اس قسم کی آئی کہ اب عمران خان صاحب بائیس کو آگئے میں نے جیسے آپ ارض کیا کہ میں آج ان کے پاس گیا تھا ہم اس میں شریک ہوں گے پی ٹائی کے درنوں میں آپ بھی شامل ہوں گے میں ہم شامل ہوں گے جتنی ہماری حسید ہے جتنی ہماری آواز ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم بہت بڑے کارواز سے جائیں گے ہمارے وسائل کم ہیں ہم یہاں سے نکلیں گے اور 21 تاریخ کو یا 22 کو وہاں پہنچیں گے ان کے لاہور میں اس کے بعد ہم پنڈی میں کریں گے خان صاحب سے میں نے آج یہ کھایا کہ ایک ہم یہاں کریں میرا رابطہ ہے ان سے تاریخ منحاج القرآن والوں سے اور وہ کریں گے ہم نے پہلے بھی ان کا ساتھ دیا اب بھی ساتھ دیں گے اب بھی ساتھ دیں گے اب بھی ساتھ دیں گے تو یہ تاہر القادری عمران خان جماعت اسلامی اور شیخ رشید اور ڈی پی سی دفاع پاکستان کونسل دفاع پاکستان ذرا تھوڑی سی ویسے تو ہمارے قابل اعترام ہیں لیکن بہرحال پہلے جو جتنے سارے نام لے ہیں ان کی سوچیں کٹھی ہیں اگر وہ بھی شامل نہ ہو تو بہتر ہے گو مولانا سمیل اکس صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے میں نے اخبار میں پڑھی ایک اخبار میں اور اس کے کیا نتائج پوچھا نہیں ہے آپ نے خان صاحب سے نہیں پوچھا ان کے کیا رہا تھے اب مل کے آئے ہیں تو پوچھا تو ہوگا شیخ صاحب یہ کیسے ہو سکتا آپ پوچھ کے آئے ہیں چلی ساری باتیں تو نہیں ہوتی یہ نہیں بتانے والی بات اسے ہی کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ وہ ملے ہیں مجھے خود مولانا سمیل اکس صاحب نے فون کر کے بھی بتایا کہ ہم ملے ہیں اور میں نے میں نے ایک اخبار میں بھی پڑھا بڑے اخبار میں پڑھا کہ ان کی مولانا خود سمیل اکس صاحب کا بیان تھا مولانا عمران خان کو ملنے کے بعد کہ ہمیں وہاں سکتا ہوا ہے تو شیخ رشید صاحب یہ ڈی پی سی جماعت اسلامی دیکھیں جماعت اسلامی اسے پارٹ اف ڈی پی سی جماعت اسلامی ڈی پی سی کے اب یقیتی بھی ایک بن رہی سارے مذہبی جس میں لوگ ابو الخیر صاحب بڑے عظیم انسان ہے زبردست مولانا ابو الخیر صاحب گریٹ مین تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں سڑکوں کو پر آکے یعنی لوگ مرتے رہے ان کی کوئی آواز ہی نہ لگائے آپ چاہتے ہیں ان قریب ایک وقت آیا کہ لوگ بے گورو کفن دفنائے جائیں اس شہر میں بڑے لوگ جو میں فیمس آج کل میرا جملہ ہے کہ گدے ملائیاں کھائیں اور غریب کے بچے جو ہیں وہ روٹی کو ترسیں یہ تو نہیں ہو سکتا اس ماشرے کہ گدے کھائیں ملائیاں اور غریب ترسے روٹی کو یہ کیسے ممکن ہے آپ کو پتہ ہے آج ایک خبر ریپورٹ ہوئی ہے کہ دس محرم کے جو فصادات تھے اس میں چار پولیس اہل کروں میں تو پہلے دن ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سازش ہے لوگ ملوث ہیں اور کچھ نہیں ہوگا پولیس افسروں کے خلاف چھوٹے موٹے سپائیوں کو دردیں گے یہ اس شہر میں لگتے ہی وہ پولیس افسر ہیں جو کہ ٹاؤٹ ہوتے ہیں بڑے لوگوں کے جو بلیو آئیڈ ہوتے ہیں آپ دیکھیں کیونکہ پنڈی میں ہم پولیس کی سیاست نہیں کرتے ایزے شیخ رشید میں ان اوت کہہ سکتا ہوں کہ میں نے نہیں دیکھا ڈی سی او کا حافظ کیا چیز ہے یہ سی پی او پی پی او کیا ہے آر پی او مجھے یہ ہی نہیں پتا ان اوت کے ایسا جو میں نہیں کرتا اس لیے یہ آسان شہر ہے یہاں رانہ سناولہ کا آدمی آئے گا یہاں فلانے کا آدمی آئے گا یہاں فلانے کا آدمی آئے گا بکاز یہاں لوکل جو ایم این اے ہے وہ پولیس پولیٹکس نہیں کرتا کوئی آپ کو میرا مخالب بھی یہ نہیں کہے گا اگر آپ ہو تو آپ اس سے پوچھیں کہ شیخ رشید پولس تھانے کی سیاست نہیں کرتا پٹواری کی سیاست نہیں کرتا سو ہمارے شہر میں ایسے نہ ہے لوگ لگایا ہے مری کیا کرنے گئے تھے ان سے پوچھیں نہ کوئی کس کی بیوٹی پہ گئے ہوئے تھے یہ میں کہوں گا تو پھر وہ سوشل میڈیا پہ قیامت کھڑی کر دیتے ہیں یہ لوگ یہ پتواری کیا کرنے گئے ہوئے تھے جلوس سڑک بے ہی اس دن مری میں کون آیا ہوا تھا جس کو ملنے کے اللہ آپ کا بھلا کرے میں بچوں کی سیاست نہیں کرتا بہت جو بھی آیا ہوا تھا آپ نزدیک ہی پہنچ گئے ہیں وہ شباز صاحب کا بیٹا تھا تو وہ اس کے لیے گیا ہو گیا تو وہ کہتے ہیں سفارش پہ لگا تھا میں اہد کر چکا ہوں کہ میں نواز شریف شباز شریف صاحب کے بارے میں جو چاہوں جو مناسب سمجھے کہوں گا میں بچوں کی سیاست میں نہیں جاؤں میں نہیں کرنا چاہتا ایک چوتھی نسل تک پلیس افسر کو لگایا کس نے انہی لوگوں نے لگایا ہوئے تھے دیکھو جو ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے جو سری لنکا کی ٹیم کو پریزیڈنشل سیکیورٹی ملی جس میں کمیٹمنٹ تھی فوج کی لوگوں کی کہ ہم پریزیڈنشل سیکیورٹی دیں گے ایس بی اضرات کہاں تھے ذرا پتا کریں ان کے خلاف کیا ہوا ہے وہ کہاں پہ لگے ہوئے ہیں سر جی خانوں کے خان پرونے ہوتے ہیں غریب کوئی تھانوں میں لٹر پڑتے ہیں بین عزیز کی جب اسیسینشن ہوئی تو وہ سعود عزیز کو بعد میں ہٹا کے ملتان میں لگا دیا گیا پرائم نیسٹر ملتان کا پیپلز پارٹی کا پرائم نیسٹر اسے ملتان میں لگا دیا تھا انکوائری ہونے سے پہلے تفصیلات آنے سے پہلے سر یہ تو بڑی باتیں ہیں دیکھیں نا یہ حکومت ایک وسیعت پر ملی جو بیٹی کے پاس تھی نہ بیٹے کے پاس تھی ایک ملازمہ کے پاس تھی دیکھیں آپ پیپلز پارٹی کی تاریخ میں دیکھیں لوگوں نے جو قربانیاں دی میں لوگوں کو کہتا ہوں جن لوگوں نے بھٹو کے لیے آگ لگائی کمیٹی چوک میں میں جب وزیر ریلوے بنا میں نے ان کو نوکریاں دی اب جن کو پلارڈ ملے ہیں ایسے تھرڈ کلاس پلارڈ ملیں گے وہ بھی کسی اور نہیں دیئے ہوں گے انہوں نے نہیں دیئے یہ آپس میں بانٹ سکتے ہیں عربوں کروڑوں روپیہ جان دینے والے کے نہیں نہیں بانٹ سکتے کسی ایف آئی آر لکھائی کسی پیپلز پارٹی کے بندے نے بے نظیر کی شادت کی آصف زرداری صاحب نے لکھائی ان کے بیٹوں نے لکھائی کیا باتیں کر رہے ہیں کیوں نہیں لکھائی یہ آپ سارے کام میں نے ہی نہیں کرنے اس ملکے ساری باتوں کا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا پیپلز پارٹی کے پانچ سال ختم ہو گئے تھے انڈ میں جا کے انہیں خیال آیا ہے کہ وہ مشرف کے خلاف وہ بے نظیر کے مرڈر کی ایف آئی آر میں پیپلز پارٹی بھی فریق بنے گی پانچ سال گزرنے کے بعد پانچ سال جب حکومت ٹھیکتدار تھا پریزیڈنٹ تھا پرائم نیسٹر تھا تب تک نہیں کیا کیوں نہیں کیا یہ مجھے ویسے بات حضم نہیں ہوتی ہج تک ان کا کوئی بندہ ہے ان سے پوچھیں نہیں کوئی جواب نہیں کوئی جسٹیفیشن نہیں ان کا کوئی بندہ آیا تو پوچھیں کہ آپ کی کتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ ہم یہ کبھی سیاستانوں کا یہ سنا ہے آپ نے ندیم صاحب یہ افسر کو لگائیں اس کو نہ لگائیں اس کو what is your job میں کوئی یہ ایسے جو یہ اس بھی لگے یہ لگے سیکرٹری لگے یہ فیڈرل سیکرٹری لگے یہ نیپ میں لگے وہ ہیں شیخ رشید صاحب کیونکہ ہم اندر سے کانے ہیں دو سیاسی جماعتوں میں چلو انڈرسٹینڈنگ میں کہتا ہوں اتنی بری نہیں فوج سے سارے سیمیں ہوئے تھے آپس میں انہوں نے ہاتھ اگر اچھے طریقے سے ملالیا بری بات نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بین عزیر کے مرڈر کے اوپر پیپلز پارٹی پانچ سال کیوں چپ رہی اگر وہ بیت اللہ محسود کے بھیج ہوئے دو بندے ہی انوالو تھے تو جنرل مشرف نے تو پھر صحیح کام کر دیا تھا کیونکہ پیپلز پارٹی نے تو اسے پانچ سال سچ مانا ہے یہ آپ ان کے لوگوں سے پوچھیں بڑی افسوس کا دیکھیں نا طریقہ انصاف کا بھی میں جواب دوں نون کا بھی میں دوں آل رونڈر ہے سلپ پہ کیج پکڑا جائے میرا آپ یہی چاہتے ہیں کہ میرا سلپ پہ کیج پکڑا جائے بابا آپ ان سے پوچھیں دیکھیں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ان کو بتانی چاہیے یہ موسم کا حال بتا کے چلے جاتے ہیں اس ملک میں بڑی معذرت کے ساتھ جتنے بڑے کیسز ہیں اس کا کوئی فیصلہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا بیوی والے کیس کر میں دیکھیں آپ مجھے کیوں گھیرے میں لیتے ہیں میں ایک جملہ بول رہا ہوں کہ اس ملک میں جتنے بڑے زیاؤلہ کا کیس ہوا لیاکت علی خان کا کیس ہوا بینظیر کا کیس ہوا بگٹی کا کیس ہوا اس ملک میں جتنے بڑے کیس ہوئے ہیں نہ ان کا فیصلہ ہوا ہے نہ ہوگا یہ جیلیں غریبوں کے لیے بنی ہیں بگٹی کیس میں آپ کے دوست جنرل پرویز مشرف کا نام ہے جو چار کیسز ہیں اس میں بی بی کا بھی کیس ہے جو بڑے تگڑے کیس ہے بگٹی کا بھی کیس آرٹیکل چھے کوٹہ بھی لگنی ہے اس کے اوپر بھی آپ نے ابھی جاج صاحب کا ذکر کیا جنرل مشرف کا بھی ذکر کیا آرٹیکل چھے جنرل مشرف کے اوپر فوج کا کہنات ہے آپ کو پتہ کیا ہوگا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ایک انکر کے خلاف کوئی ایسی بات ہو سارے انکر آپ کٹھے ہوگے پارلیمنٹ کے سامنے نہیں آتے ایک صافی کے خلاف چلان اور موٹر سیکل کا سارے صافی کٹھے نہیں ہوتے ایک پٹھواری کے خلاف جب بات ہوتی ہے سارے پٹھواری کٹھے نہیں ہوتے ٹیچر کے ایک کو مارا ادھر غلط انہوں نے تو سارے ٹیچروں نے کراچی میں قیامت لا دی یہ پنز کے ڈاکٹروں نے کہا جی آپ نے بنائی یہ سارے سٹاف جو ہے ایک نہیں ہوگے سو پیٹی بند ہیں وہ بھی دیکھیں نا اگر آپ وہ کیا کہتے ہیں اگر آرٹیکل چھے لگے گا تو آپ کی اس لمبی تمہید کا مقصد یہ ہے کہ آرٹیکل چھے لگے گا تو ان کے پیٹی بند بھائی جو میں نے آپ کو ایک بات کہہ دیا ہے کہ اس ملک میں بڑے آدمی کے خلاف کوئی کیس ٹرائر سزا نہیں ہو سکتا جنرل مشارف کب نہیں ہوگا میں بڑے آدمی اگر آپ سمجھ دیں وہ بڑا تو میں کہہ رہا ہوں ان کا نام آپ خود ہی بتا دیں میں دیکھیں نا آپ یہ دیکھیں میں ان فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ نے اپنی بات طریقے اور سلیکے سے جنرل کیانی کے ذریعے نواز شریف سکتا پچھائیے فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ فارمیشن ہی کہہ رہا ہوں انہوں نے اپنی میٹنگ کی کہانی جو تھی وہ نواز شریف تک پہنچا دی ہے جنرل کیانی جنرل کیانی وہ جمہوریت کے ساتھ کمیٹڈ ہے کہانی ہے کہ ہم آرٹیکل چھے نہیں چاہتے جنرل مشارف یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا کہانی ہے ان کو پتا ہوگا یہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے اس دن ان کی ساری صورتحال پچھا دیئے کہ بھی یہ ادھر ٹیمپریچر ہے آپ دو ایکس آدمی چیف کو ٹرائل کرنے جا رہے ہیں اسلام بیگ کی بھی باری لگی ہوئی ہے دورانی صاحب کی بھی ہے دورانی صاحب کی بھی ہے اور اگر یہ لگنی ہے تو پھر جناب جنرل کیانی صاحب وائس آرمی چیف آف سٹاف تھے آصف کیانی صاحب کو غلط فہمی شفاق پرویز کیانی کو نہیں ہونی جائیے کہ یہ کیس ان تک نہیں پہنچے گا یہ ٹرائل لیٹ می فینش ان اے وی قوم گوار ہے یہ ٹرائل پرانے گناہ کی سزاؤں پہ نہیں ہو رہا ورنہ یہ بارا اکتوبر سے ہوتا میں دھراتا ہوں قوم کے سامنے یہ ٹرائل فوج کے خلاف پرانے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا ورنہ ہوتا تو بارا اکتوبر سے ہوتا یہ آنے والے مارش اللہ کو روکنے کے لیے ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ ہیر وی آر آرٹیکل سیکس ٹینس ہیر تو اچھی بات ہے مارش اللہ کا راستہ تو رکنا چاہیے آپ نہیں لگتا آپ کو میں نے جو کہنا تھا کہا دی اب آپ کہہ سکتے ہیں مارش اللہ کا راستہ نہیں رکنا چاہیے رکنا چاہیے اگر نہ ہیلی اتنے ہو کہ ملک تباہ ہوتا ہو ملک کی تباہی کا راستہ بھی رکنا چاہیے جمہوری طریقے سے ملک بچانے کا راستہ کیا شیخ صاحب میں اس پہ بھی تھوڑا سا آپ سے رائے چاہوں گا کیونکہ ہر ایک بندہ جو پاکستان میں اقدار پر قبضہ کر لے منتخب ہو کر آجائے یا جیسے بھی اقدار میں آجائے وہ بندوق کے زور پر آجائے وہ کہتا ہے پہلے والے ڈباؤ گے تھے میں ہی بچانے آئے یہ تو دیکھیں نا تیسری بار آئیں آپ ندیم صاحب ایکانومسٹ ہیں میں تو ایکانومسٹ نہیں ہوں میں تو پولیٹیکل ورکر ہوں آپ قوم کو اگلے میسج میں پروگرام میں یہ بتائیں کہ پہلی دفعہ نواز شریف صاحب آئے تھے افراتِ ذر کی کیا حالت کی گئی اور ریزرو کتنے تھے اور روپیہ کتنا ڈی ویلیو ہوا دوسری دفعہ آئے تو کیا تھا تیسری دفعہ جب مشرف آئے تو ریزرو میں کتنے زخائر تھے میں کہوں گا نا تو ایک نئی بیعث آپ ذر آپ پہ یقین کریں گے مجھ میں تو ڈی ویلیو کیونکہ اسحاق ڈار صاحب اب میں ان کو اسحاق ڈار صاحب ہی کہا کروں گا بیمار ہو گیا بیچارے اللہ ان کو صحیح دے اسحاق ڈار صاحب کی ٹرمنالوجی اور تھیوری یہ ہے کہ اگر روپیہ ڈی ویلیو ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا افراتِ ذر میں خود کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا جو میں خود انویسمنٹ منسٹر رہا ہوں میرے سے انہوں نے چارٹ لیا جب یہ سارا پھٹا پڑا آئی واز منسٹر انویسمنٹ کیونکہ میرا لوگوں کو پتا تھا کہ اس نے نہ بینک سے کرزہ لینا یا نہ دینا ہے کیونکہ میرے باپ نے مرتے وقت یہی وسیعت کی تھی کہ بینک سے کرزہ نہ لینا ان لوگوں نے کیا معاملات تھے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے اگر ندیم صاحب اس کا کوئی حل آپ نہیں نکالتے اس کو بہتر طریقے سے نہیں لاتے دیکھیں اتنے پیسے ہم نے دینے ہیں اتنے ہمیں مل نہیں رہے میں یہ نہیں کہتا کہ آئی ایم ایف کے بغیر شیر شیف صاحب انہیں بہتر ایکنومنگ منجمنٹ کرنی چاہیے بہتر گورننس کرنی چاہیے بہتر کام کرنا چاہیے جو کر رہے ہیں اس سے زیادہ اچھے طریقے سے کرنا چاہیے حالات سنبھالے میں آجائے میں مانتا ہوں کہ چھے ماہ میں انہوں نے وہ کچھ نہیں کیا جن کی لوگوں کو آس تھی وہ تبدیلی نہیں آس تھی یہ باتیں یہاں تک تو درست ہے ان کو اٹھا کے باہر پھینگ دیں وہ تو حل نہیں ہے میں تو نہیں کہہ رہا یہ خود ہی باہر جا رہے ہیں ان کو تو کوئی نہیں پھیک رہا دیکھیں ایک آدمی اپنی عزت سے ہی محروم ہو جائے اگر لوگ مجھے سننا نہ چاہیں تو لانت ہے مجھ پہ جو میں ٹی وی پہ آؤں میں کہوں ایک بہتر آدمی مجھ سے پریزنٹ کر رہا ہے ایک شیخ رشید سے بہتر آدمی قوم کی آواز کر رہا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خاندان کے علاوہ آپ کے خاندان کے علاوہ اس پارٹی میں کوئی اہل نہیں ہے سب گنگو تیلی ہیں آپ ہی ہیں آپ کی اولاد ہے آپ کے بتیجے ہیں آپ کے دو چار آدمی ہیں انجمن امداد استعائش بامی کے باقی سر دو سو ممبر ہیں جی اگر اس ملک کے دو سو نون کے ممبروں میں کوئی اہل نہیں ہے کون اس کا ذمہ دار ہے کیا کسی نے ٹریننگ دیئے کیا جناب قابل اعترام شہباز شریف صاحب نے پچھلے اپنے پانچ سال ٹکا کے لگائے ہیں پنجاب میں کسی کا نام آپ کو آتا ہے پنجاب کے وزیر کا کسی ایک کا نام مجھے بتائیں کیوں نہیں آیا یہ ان کے موں سے جو گرتا ہے وہ ان کی اولاد کے پاس جائے اولاد کے سے جو آگے جائے یہ تو دیکھیں نا کمان در کمان کمان در کمان کوئی باہر سے آدمی آئے سے اس ملک کی سیاسی پارٹی میں خاندانوں کے علاوہ اگر کسی بندے میں صلاحیت ہے اس کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اس ملک کی سیاسی جماعتوں میں حالانکہ ظلفکار علی بھٹو کہتا تھا ممتاز بھٹو is my talented cousin but see the result میرا بڑا اعترام ہے ممتاز بھٹو صاحب کے لئے اس ملک کی سیاسی پارٹیوں میں ان کے اپنے خون کے نکمے نلائے کرپ ڈسونس لگش ایکسٹر ویگن اور تمام کرپشن کی اولادوں میں کوئی صلاحیت ہے نہیں ہے لیکن مستقبل انہی کا ہے اس ملک میں غریب کا بیٹا نعرہ مارے پوسٹر لگائے لائنے سی دی کرائے پولنگ سٹیشنوں پہ بیٹھے بندے بگتائے کیونکہ اس کے پاس ایک وراثت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے مکم میں کیا ہو رہا ہے شیخ صاحب نون لی کی تو آپ نے کافی کلاس لے لیا مصطفیٰ کمال کو کیوں استیفہ دینا پڑا ہے میں جاؤں گا کل پرسو کراچی پھر ہی میں آپ کو بھتا ہوگا شیخ صاحب کیسے ہوگا مصطفیٰ کمال اس سے پہلے میرا سبجیکٹ نہیں تھا کبھی میں ان کو دیکھتا ہوں نا کہ مکم جا رہی ہے صوبے کی حکومت میں میں تو یہ کہہ سکتا ہوں جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے پچھلے دنوں میرا خیال تھا کہ وہ جا رہی ہے ایمکیوم کو سمجھنے کے لیے بھی ایک نئی زندگی چاہیے یعنی ایمکیوم کا یہ ہے کہ وہ کہیں کہ ہم ہیدراباد جا رہے ہیں ان کا پتر لگے وہ سکھر چلے جائیں اور بتائیں سکھر جا رہے ہیں تو وہ ہیدراباد اتر جائیں ابھی کہاں اترے ہوئے ہیدراباد اترے ہوئے ہیں یا سکھر اترے ہوئے ہیں پتہ نہیں کہہ رہے ہیں کل کوئی خطاب لطاب ہے اس کے بعد شیخ صاحب آپ کو وہ سننے میں مل رہا ہوگا کہ اندر ایمکیوم کے شاید پہلی دفعہ یہ معاملہ ہے ایک طویل عرصے کے بعد ہمیں جو نظر آ رہا ہے پہلے ایجنسیوں نے ڈنڈے کے زور کے اوپر اس کو توڑنی کوشش کی تو وہ ایک پرانہ فیرامنہ تھا پہلے بنانے کے الزامہ آتے پہلے توڑنے کے الزامہ آتے لیکن آج کل یہ اندر کوئی ڈیفرنس آف اپینین ہے جس کی ایک سپنس نہیں ہے اس وجہ سے یہ کوئی کرائیسی دیکھیں یہ کئی دفعہ ڈیفرنس آف اپینین ہوئے ہے الٹی میٹلی الطاف حسین کی کمان ہوئی ہے وہاں ابھی تک وہ الطاف بھائی تگڑے ابھی تگڑے ہیں مجھے اس میں کوئی شک نہیں کیا یہ میں سنتا آ رہا ہوں جب میں نے کہا تھا کہ الطاف حسین کا کوئی نہیں ہوگا لوگوں نے کہا ٹاوٹ ہو تم یہ میں کہا نہیں یار سچی بات کرنے جی میں نے ان کا ادار نہیں کھایا ہوا حالان دوستی میری عشرت سے اور صرف اپنے بابر غوری سے یہاں عشرت صاحب کا نام لے لیا آپ کو پتہ ہے جو ڈویزنز ہیں آپ نے میرے ہر انکانسیسلی ان کا ذکر کر دیا جو ڈویزنز کا ذکر آتا ہے اس میں عشرت صاحب الطاف حسین صاحب کی کیمپ میں نہیں جانے جاتے یہ جانا جاتا ہے لیکن یہ الطاف حسین کی جتنی مرضی اس کی سوچ ہو میں ان سے بھی ملتا ہوں پوری پوری رات ان سے علیم کھاتا ہوں لیکن نہ الطاف حسین صاحب نہ الطاف حسین صاحب عشرت کا کچھ بگاڑ سکے نہ عشرت الطاف حسین کا بگاڑ سکے دونوں ایک ہی تنخواہ پر قائم کرتے ہیں ذرا سے زیادہ فرق ہے چار دن وہ دبئی جاتے ہیں پھر باعزت واپس آ جاتے ہیں ان کا فلسفہ مجھے دونوں کا سمجھ نہیں آیا وہاں جا کے سلح ہو جاتی ہے دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آلانکہ دبئی ملا ان کو جب وہ پچھلی دفعہ کافی خفا گئے ہوئے تھے تو پھر چند دنوں میں اب بات پتا کہ میاں بی بی راضی تو کیا کرے گا قاضی اب راضی ہیں دونوں میں نے آپ کو ایک سنٹنس بتایا پارٹیوں میں دیکھیں آپ اس کو کریڈٹ دیں الطاف حسین کو اتنی دور بیٹھ کا پارٹی کا کمانڈ اور کنٹرول ان کے پاس ہے وہ خطاب کرتا ہے تو لین لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں سارے یہاں ہماری چھوٹی سی پارٹی ہے کنٹرول نہیں ہوتی منی سی پارٹی ہے ہم سے کنٹرول نہیں ہوتی کہ فلانا ادھر ہو رہا جی فلانا ادھر کر رہا ہے یہ اس کا کمال ہے اور اب بھی الطاف حسین کا کمانڈ اور کنٹرول ہے کائم ہے ابھی ان کا کنٹرول چاہیے کسی کو غلط فہم ہی نہیں ہونی یہ ایسے کئی مصطفیٰ اور یہ وہ آتے رہیں گے کراچی میں مصطفیٰ کمان نے اچھا کام día سار کراچی میں بہت سارے لوگوں نے کام کیا اس جماعت اسلامی کے ایک نعمت اللہ نے نعمت اللہ نے بھی بہت کام کیا کراچی میں بڑی بڑی شخصیت نے کام کیا مصطفیٰ نے بھی بہت اچھا کام کیا شہبازی رہے تھے دونوں کو نعمت اللہ کو بھی اور مصطفیٰ کمال کو بھی لازت لازت کوئسٹن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو دھنے ورنے ہمیں کس طرف لے کے جائیں گے سیاست چلے گی آگے حالات بہتری کی جانب جائیں گے اگر تو انہوں نے ایک کانومی کو ٹھیک کر لیا سیاست بے شک ساری پارٹیاں خرشید شاہ چھے اپنے ساتھ لے لیں شیخ رشید چھے اپنے ساتھ لے لیں اگر یہ کانومی کا مسئلہ یہ پارٹی نون لیگ نہ چلا سکی ان کا مسئلہ بھی نہیں چل سکتا آپ کل لگتا ہے حالات بہتر ہوں گے نہیں خراب ہونے جا رہے ہیں شیخ رشید احمد سربرا عوامی مسلم لگ بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے اجازت دیجئے خدا حافظ